اللہ اللہ لبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الوراء ہے یمن جہاں کی ہو سی جماعت کے لئے سے ملک کے حالات ڈگرگو ہیں ایک عرب کنٹری سے کافی دور پر یہ بسا ہوا ملک ہے علامہ علی بلخی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں ایک سوال کیا اور پوچھا کہ اے علی بلخی اگر رمضان کے دنوں میں کسی روزہ دار سے تھوڑی سی الٹی ہو جائے قیب ہو جائے مطلی ہو جائے تھوڑی سی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے علامہ علی بلخی بہت بڑے آلیگہ دیا تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ تو معلوم تھا لیکن اچانک صحیح جواب میرے ذہن پر نہ آیا اور میں نے کہہ دیا ہاں تھوڑی سی بھی الٹی ہونے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی سی بھی چیز اگر کوئی باہر آ گئی ایک دانہ ہی صحیح باہر آ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے علامہ علی بلخی کہتے ہیں یہ کہہ کے میں اپنے گھر چلایا اور سوال کرنے والا اپنے گھر چلا جائے پھر علامہ علی بلخی کہتے ہیں رات میں جب میں گھر میں سویا تو میرے خواب میں حضور تشکل شلائے میں مدینے کی بات نہیں کرتا قہد کی بات نہیں کرتا قبہ کے علاقے کی بات نہیں کرتا ساتھ بن خیسمہ کا مکان جہاں تھا وہاں کی بات نہیں کرتا بیرِ عریس جہاں وہاں کی بات نہیں کرتا بیرِ حجیم جہاں وہاں کی بات نہیں کرتا میں وادی احد کی بات نہیں کرتا میں مدینہ شریف سے بہت دور بہت دور بہت دور اس شہر کی بات کرتا ہوں جو شہر یمن ملک میں ہے علامہ علی بلخی کہتے ہیں جب میں سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اے علی بلخی تو نے دن میں غلط مسئلہ بیان کر دیا سمجھ رہے ہیں جو لوگ اپنے گھروں کے بند دروازے کھلکیاں بند کر کے موبائل کے سکرین پر تمام تر گناہوں کے سامان کو تلاشتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو سنیں اور اس میں ہم بھی شاندے ہیں جو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنی توجہات کو حضور کی طرف یا صاحبِ آستانہ کی طرف نئی مائل کرتے وہ بھی سنیں بلخ کے ایک بند کمرے کے قریب خانقہ میں درسگاہ میں درسگاہ میں علامہ علی بلخی نے دن میں یہ بتایا تھا وہ بھی دھوکے سے بتا دیا تھا غلطی سے نکل گیا تھا اگر ایک دانہ بھی مطلی کی صورت میں موں سے نکل جائے تو روزہ ٹور جاتا ہے حضور کو خبر ہو گئی مدینے والے آقا کو خبر ہو گئی میرے آقا فرماتے ہیں اے علی بلخی دن میں تُو نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے سن تھوڑی سی مطلی ہونے پر روزہ نہیں ٹھوٹتا علامہ علی بلخی کہتے ہیں میں جب اٹھا تو میں بستر پہ کام رہا تھا جب تک زندہ رہا پھر مجھ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو میں نے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا در جاتا تھا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اس کا جواب ہی ہے میں اسے دوسرے مفتی آنے کرام کے پاس بھیج دیتا تھا پتہ نہیں میری زبان سے کوئی غلط نہ نکل جائے اور حضور کو تقریف ہو گیا آج ہمارے ہاں اصلاح کا مزاج نہیں حقیقت یہ ہم تو جلسوں کے دنیا میں بھی اپنے تمام ترساز و سامان دو ڈائیس و ملکوں کی خبر ہیں موبائل کو لے کے بیٹھتے ہیں اور سارے کام کاج اس قبط کرتے رہتے ہیں جب حضور کی بات ہوتی رہتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں یا تو پھر باتیں دوسروں کی ہو تو پھر کسی کی نہ ہو لیکن اگر باتیں مدینے والے آقا کی ہو تو پھر دنیا میں کسی کی باتیں ہوگی آپ کے آنے سے دیڑھ ہزار سال پہلے حضور نے آپ کو یاد کیا ہے یہ آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ کو جب یہ پروف مل گیا کہ حضور نے ہماری پیدائش سے چودہ سو سال پہلے ہمیں یاد کیا ہے یہ ثموت مل گیا ہے تو آپ کو بھی تو اور زیادہ حضور کو یاد کرنا چاہیے آپ کی ذمہ داری ہے جتنے سنہ خاندرات تشریف فرمائے ہیں سرفراز صاحب مائک پرتے سلمان صاحب میرے دو سمیر بھائی اور قیب بھائی نظامت کر رہے ہیں انتظامیاں کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی نہ ہو آپ بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس صاحبِ عرص کا فیضان ہوں اور ہندوستان کا وہ مخلص لہجہ احسان شاکر ہوں تب بھی جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی ذات میں جو مقناطیسیت اطاف رہا جو میگنر سیسٹم ہے یہ اس کا خاصہ ہے یہ آزم وڑھ کرنے والے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا جو عبر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پر برسا ہے حضور حافظِ ملت کی حضور لدہ شاہ اللہ مملک زیادہ علی رحمہ کی زمین ہے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سلامت رکھے میرا کام نظامت کرنا ہے میرا میدان میں تین ساز ہو آس پاس بھی کسی کو پھٹکنے نہیں دیا کسی مجلس کو ٹوٹنے نہیں دیا بہک میں الہی بیزنی اللہ وطفیل رسول اکرم اپنے چھوٹوں کی قدردانی کرنے کی توفیق پھائی اور ناک پہنے والوں کی مینا جودیاں اپنے سر پہ رکھی ہیں اب جو کام میں کر رہا ہوں یہ تخریر وزرہ کا یہ میرا مشن وہی ہے نظامت میرا میدان لیکن جب بھیر بھار کم ہوتی ہے دس بیس لوگ ہوتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی باتیں حضور کی سنا دی جائیں میں تیر سال سے رزل دیکھ رہا ہوں صدام بھئی میرے بڑے پرانے اچھے دوست ہیں اور ممبئی میں جب بھی سفر ہوتا ہے تو ائرپورٹ پر اور اسٹیسن پر انہی سے پہلے ملاقات ہوتی ہیں بہت دباوڑا لگ ملعا سے بھئی کسی بھی صورت میں آپ ہمارے ہاتھ ضرور آئیے گا سرکار غیبی شاہ وارسی رضی اللہ عنہ کے عرص میں میں نے کہا کہ حضور کی مرضی ہوئی تو میں ضرور آؤں گا شاہد اور اس شرط کے ساتھ میں قید میں گئی اگر چاند انتیس کا ہوا تو میں یہ آؤں گا میں اگر تیس کا ہوا تو میں نے کہا کہ تیس کا ہوا تو پھر مجھے پکدہ شریف جانا ہے میں اتنا سامان لے کر آیا اس کچھ قبض لمحے قیام کر کے پنارس اور کبھی کسی وقت اہمدہ باہ شریف سے بلائید ہے غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہے عجیب بات ہے یہ مزرگوں کے دربار کی مستان شاہ کی چوہد کا صدقہ ایک سال قریب قریب ہو رہے ہیں گا بارہ تیرہ مہینے چوہدہ مہینے ہو رہے ہیں یہ غالباً یہ میرا پانچوان سفر ہوا ہے چوہدی مٹے بابدہ شریف ابھی بھی مدینہ شریف سواب سے ہوئی ہے یہ حقیقت میں یہ دین ہے حضور غوث آزم کے کی محبت جن کے دلوں میں ان کی تعظیم کرنے اپنے اندر انکساری پیدا کریں اپنے اندر جھکاؤ پیدا کریں آخرت کے تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے میں چاہتا ہوں کہ میری باتیں آپ سماعت کر لیں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں بیٹھے رہیے گا اٹھ کر کے مت آئیے آقا مدینہ پہنچے تو اہلِ نظر کھلے آقا مدینہ پہنچے تو اہلِ نظر کھلے ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا پوری طرح کہاں بھی خیول بشر کھلے سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا پوری طرح کہاں ابھی خیول بشر کھلے انسان اگر آپ کے حوالے سے چاک رشیر پڑھتا ہوں بیٹھے رہیے گا اور اگر سبحان اللہ کہنا بھی ہے تو اپنے ماں باپ کی مغفرت کیلئے کہیے گا انشاءاللہ صاحبِ عرص کا فیضان ہے اللہ نوجوان کمیٹی جو بھارت دن کی ہے اس کو شاہ دعا بات رکھیں عجیب بات ہے میں ان کو آپ سب کو دعا کریں کہ سرکار کا فرمائیں تو امامِ حسین کی بارگاہ میں آپ سب یاد آجائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے ہیں ہاں تو وہ تھا کہ بولی اجازت رہے کہ آپ سب کا سلام و غوث پاک کی بارگاہ پیش کریں دعا فرمایا کل رات تک اور اللہ زندگی عطا بھلا مددہ شریف نہ پہنچ جائے انشاءاللہ اللہ سب کو غوث پاک کی بارگاہ کے حاضر کی توفیق ایک شر پڑھتا ہوں بہت خود آقا مدینے پہنچے تو اہلِ نظر کھلے ایک در کو چھوڑ آئے تو پھر کتنے در کھلے سیرت کا کریکٹر کا سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا پوری طرح کہاں ابھی خیر بشر کھلے اور یہ شرک ہے موسم بھی بے عدب نہیں ہوتا کبھی وہاں چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سرکھ ہوئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جشنیت بھی عابد نبی اعزانِ حضور سرکارِ غوثِ عاظم موسم بھی بے عدب نہیں ہوتا چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سرکھ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے عبت سے کہلے ہیں محمد اللہ کے رسول صدی اللہ الرحمن الرحیم نے ایک تو باتوں کا اشارہ کیا تھا میرے موضوع آج کے موضوع میں وہ بات نہیں تھی لیکن میری زندگی اسی کام کے لیے اللہ کا شبر بولی عصیب بھئی یہ عرص ہے بزرگوں کا ولیوں کا دیوانوں کا مستانوں کا تو اگر ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک بات ولیوں کے سردار کی بتا دیجئے سنیں گے انشاءال